خاندانوں میں حکومت جاتی ہے مثلا مغل پیریٹ کو لے دیں آپ تو اس میں تیمول لنگ ہے اس سے پہلے ہلاکو اور چنگیز ہیں درمیان میں گیپ ہے کبھی چنگیز آ گیا کبھی ہلاکو آ گیا پھر اس کے بہت دن کے بعد اسی نسل میں تیمول لنگ آ گیا پھر گیپ ہو گیا پھر بہت دنوں کے بعد بابر آ گیا ایک چھوٹی موٹی سلطنت کی بنیاد اندوستان میں بابر نے رکھ دی بڑا ملک نہیں بنا پایا پھر وہ مایوں آ گیا اس نے کچھ ملک اور بڑھا دیا پھر اس کے بعد چیشہ سوری نے اس سے ملچین لیا پھر وہ ایران چلا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آیا پھر اس کے بعد وہ مر گیا تو اکبر آ گیا اور اکبر کے بعد پھر نسلیں چلتی رہی ہیں جانگیر اور شاہ جان اور اور انگزیب اور علمگیر اور بہدوشہ زفر اول فرق سیر محمد علی شاہ شاہ علمہ اپتاب اور آخری سیکنڈ بہدوشہ زفر تو اب یہ جو آگے چلی سلطنت تھا تو اب اسٹری لکھنے والا کہہ گا کہ بھئی یہ مغل حکومت کی بنیاد کس نے رکھی ہے آیا چنگیز خانے حلاقوں نے بابر نے یا ہمائیوں نے تو اب مورخ اس کو کہے گا تھا گریٹ مغل کے جو بانی ہوگا تو ظاہر ہے کہ مورخ نے کہا تھا گریٹ مغل اکبر اس لیے کہ اس نے ایسی مضبوط سلطنت بنا دی اور ملک کو بڑا کر دیا اور پھر کئی پشتوں تک سلطنت اس کے خاندان میں رہی اس لیے کہ اس نے مستحکم کر دیا بنیاد رکھ دی قلعے بنا دی یہ کر دیا تو اولاد کو آسانی ہو گئی کوئی محنت نہیں کرنا پڑی اور بزرگوں کی کمی کو پورا کر دیا یہ ضروری نہیں کہ بنیاد رکھنے والا شروع میں آئے کہیں بیچ میں بھی آ سکتا ہے یہ دیکھا جائے گا گریٹ کون ہے جو اپنے ماضی کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور مستقبل کو محفوظ کر رہا ہے تو اب بنیاد چاہے آدم نے لائلہ کی رکھی ہو یا نو نے یا ابراہیم نے یا موسیٰ نے یا عیسیٰ نے یا خاتم نے یا علی نے یا حسن نے شہید آزم حسین ہے تکریٹ شہید بانی بنیاد اس لئے کہا حسین و منی و انا مند حسین مجھ سے ہے حسین لیکن میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں کیوں آیا گویا اس کا پورے ایک لفظ جو معصوم کی زبان پہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بے اذنِ الٰہی کوئی لفظ معصوم کی زبان پہ نہیں آتا وحی کی طرح لفظ آتا ہے اور وحی نبی پہ آتی ہے اس کے معنی نبی پہ کوئی وحی اتر چکی تھی اس جملے کے لئے کہ نواسے نے کہا نواسے دے کیا تھی وہی وہی یہ تھی کہ ابو قبیس کی پہاڑی تھی ربی لوول کا مہینہ تھا جو آدمی کا چاند آسمان کی وسطوں میں مسکرا رہا تھا اور سارے کفار بڑے بڑے ساتھ کافر ابو جہل کے ساتھ اور سارے کافر جو ان کے خادم پہ پیچھے پارٹی والے کھڑے تھے اور نبی پکار پکار کے کہہ رہے تھے قولو لا ایلا کہو لا ایلا کہو لا ایلا کہو لا ایلا ابو جہل آگے بڑا اور کہا نہیں کہیں گے عبداللہ کے بیٹے کون سا نیا دین لے کے آیا ہے اور اگر تجھے منوانہ ہے کہ تیرا رب ہے کوئی تو اس چاند کی طرف دیکھ اور اس کو توڑ کر تو ٹکڑے کر دے تو ہم کہیں گے لا ایلا ایک بار نبی جلال میں مرے تا بھی ٹوٹے گا چاند مگر تم لا ایلا نہیں کہو گے اس لئے کہ تم سب کی لاشے میں بدر کے میدان میں دیں چلا رب ہے ملتا جوال